سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اچھی نہیں رہی لیکن پہلی ایننگ میں ہی بھارتی ٹیم کا سکور چار سو سولہ تک چلا گیا یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو کپتان ویرات کولی کی چھتر وہنما ویاری کی ایک سو گیار رنوں کی شتکیاں پاری کے چلتے پیچھ میں اشان شرواہاں مینک اگروال نے بھی ار شتکیاں پاری کھیلی اور کچھ ہی طریقے سے پہلی ایننگ میں بھارتی ٹیم نے چار سو سولہ رن بورڈ پر لگا دیئے تھے اور جب اسکور کا پیچھا کرنے کے لئے پہلی ننگ میں ویس انڈیز کی ٹیم بلے بازی کرنے کے لئے اتری تو بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کا پردشن اور خاص طور پر جسپرید بمراہ کا پردشن کچھ اتنا زیادہ خاص رہا کہ ویس انڈیز کی ٹیم کے بلے باز میدان پر ٹک ہی نہیں پائے دوسرے دن کے کھیل ختم ہونے تک ویس انڈیز کی ٹیم نے محس 33 اوور کھیلے جس میں ویس 87 رن ساتھ وکٹ گواں کر بنا چکی تھی اور اس سے بھی زیادہ تاجوب کی بات تو یہ ہے کہ چھے وکٹ تو اکیلے جسپرید بمراہ نے لئے تھے خیر پھر اگلے دن پوری کی پوری ویس انڈیز کی ٹیم محس 117 رنوں پر ہی آل آؤٹ ہو گئی اور بھارتی ٹیم کے پاس 299 رنوں کی کافی بڑی لیڈ بھی آگئی حالانکہ اس کے باوجود کپتان ویرات کولی نے فال آن لینے کا فیصلہ نہیں لیا بھارتی ٹیم کے کھلاڑی میدان پر بلے بازی کرنے کے لئے اترے لیکن اس بار شروعات ویس انڈیز کی ٹیم کی اچھی رہی کیونکہ ابھی بھارتی ٹیم 57 رنوں پر ہی پہنچی تھی کہ وہ چار وکٹ گوا چکی تھی اور دوستو پھر آگے چل کر اجنگ کے رہانے نے ہنوہ ویہاری کے ساتھ اپنی ٹیم کے بلے بازی کے اموٹشے کو بخوبی سنبھالا اور ویرات کولی کے شونے کے سکور پر آؤٹ ہونے کے بعد جب ٹیم کا بیٹنگ آرڈر بگڑ گیا تھا تو دونوں ہی کھلاڑیوں نے ساتھ مل کر اپنے ارش تک بھی پورے کر لیے رہانے نے 109 گیندوں کا سامنا کر کے اپنی پاری میں 64 رن لگا لیے تھے وہیں دوسری طرف ہنوہ ویہاری بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے 76 گیندوں کا سامنا کرتے ہو 70 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے ہنوہ ویہاری نے تو 8 چکوں کی مدد سے 53 رن اپنی پاری میں جھٹا لیے تھے اب بھارتی ٹیم کا سکور 408 تک پہنچ گیا تھا دن کے 55 اوور کھیلے جا چکے تھے اور بھارتی ٹیم اپنے چار وکٹ بھی گوا چکی تھی جس کے بعد کپتان ویرات کولی نے بھارتی ٹیم کی سیکنڈ اننگز کو گھوشت کر دیا اور ویس انڈیز کی ٹیم کو جیتنے کا لکشے دیا 479 رنوں کا جو کی اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ بڑا تھا اب دوستو اتنا بڑا لکشے ہونے کے بعد پریشر میں بلے بازی کی شروعات ویس انڈیز کی ٹیم کی کافی خراب رہی پاری کے تیسرے اوور میں ہی اشان شرما نے بریتھ ویٹ کے روپ میں بھارتی ٹیم کو پہلا وکٹ دلوایا اس کے بعد پاری کے چوتھے اوور کی آخری گیند پر ہنوہ ویاری نے کیچ ضرور چھوڑا تو پھر آٹھویں اوور کی چوتھی گیند پر اسی بلے باز کا شکھار محمد شمی نے ویرات کولی کے دوارہ کروا دیا اس طریقے سے بھارتی ٹیم نے تیسرے دن کے کھیل میں دو وکٹ اپنے نام کر لیے ساتھ ہی دوستو تیسرے دن کے کھیل میں جب جسپرید بھمراہ کو اندیم پلوں میں کپتان کولی نے گیند بازی دھمائی تو ویس انڈیز کی ٹیم کے بلے باز جو کی سٹائک پر کھڑی دے وہاں تھر تھر کاپنے لگے بھمراہ کی تیز سرار گیندوں پر شوٹس لگانا تو دور کی بات کوئی رن لے لے وہی بڑی بات تھی اور اسی بیچ تیرہویں اوور کی چوتھی گیند جا کر لگی سیدھا دیرن براوو کے ہیلمٹ پر دوستو دیرن براوو کے ہیلمٹ پر گیند اتنی جوڑ کرزا کر لگی تھی کہ ان کا ہیلمٹ ہی ٹوٹ گیا تھا خیر کچھ اسی طریقے سے پھر اگلی دو گیندوں کے ساتھ تیسرے دن کا کھیل بھی سماپت ہو گیا اور بھارتی ٹیم نے پیتالیس رن پر ہی ویسنڈیز کی ٹیم کے اب دو وکٹ اپنے نام کر لیے ہیں تیسرے دن کا کھیل پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کے نام رہا اور اویل امہ دور نہیں جب بھارتی ٹیم اس ٹیسٹ میچ کو جیت کر بھی سیریز کو کلین سویپ سے اپنے نام کرے گی لیکن دوستو جس طریقے سے جسپرید بمرا کی تیز گیندبازی چل رہی ہے اس گیندبازی کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی سے بھی تاسا خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات